نمستے دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ آج پھر ہم آپ سبھی کے لیے دس ایمپورٹنٹ اور مجیدہ جیگی کا کوشن آپ سبھی کے پاس لے کر حاجر ہو چکے ہیں جو اکثر لوگ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے ہیں اور ایک جاملیسن میں بھی کافی آتے ہیں چاہے آپ MTS کا ایک جاملیسن دے رہے ہیں ریلوے کا انٹی پی سی دے رہے ہیں گروپ ڈی دے رہے ہیں سی جی ایل کا ایک جاملیسن دے رہے ہیں سی ایچ ایسل کا یا اینی ٹائپ آپ کمپیٹیٹیو کا ایک جاملیسن دینے جا رہے ہیں تو ان سارے کوشنوں میں سے جرور آپ کو اسی میں اس میں سے پوچھے جاتے ہیں اسی لیے ان سارے کوشنوں کو ہم نے ایک جگہ ایک دیت کیے چھاٹے اور آپ تک پہنچا رہے ہیں تو ویڈیو کو انتیم تک دیکھنا نہ بھولیں اور آپ جو ہے نیچے کمیٹ لکھ کر جرور بتائیں کہ آپ کو جو دس میں سے کتنے آپ نے آؤٹ کی ایسے ماننا ہے کہ پڑھتے کوشن دس نمبر کا ایک کوشن دس نمبر کا تو دس کوشن آپ کو لیے ہوں گے سو مارکس تو ہنڈٹ مارکس کے یہاں پر ٹیسٹ چھوٹی سے ٹیسٹ ہونے والے جس میں سے کتنا نمبر آپ لاتے ہیں یہ چیز آپ کامینٹ باکس پر جرور بتائیے گا تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اسٹارٹ کرنے سے پہلے کریں گے ریکویسٹ کہ چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر کے جوڑ جائیں تھاکہ جب بھی ہم کبھی بھی کوئی بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو چلیے سب سے پہلا کوشن اسٹر پر نظر آ چکے لیکن کہ بیچ کا سروتیک مد داتا ہوں والا سہر کونسا ہے بھارت ہے بھٹان ہے بنگلہ دیس یا روس جلدی سے نیچے کمنٹ کریں اس کے لئے دس سیکنڈ کا سمیشی میں آپ کو اسٹارٹ ہو چکے کمنٹ باکس پر جلدی سے بتا اس کی صحیح انصر کیا ہونے چاہیے چلیے ٹائم لینڈ بھی کتم ہو چکے اس کی صحیح انصر کا چونہ ہم لوگ کر لیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی صحیح انصر کیا ہوتے ہیں تو یہاں پر پوچھے گئے تھے بیچ کو سروتیک مد داتا ہوں والا دیس جو ہے کونسا ہے تو اس کا سب سے زیادہ دیس جو ہے سب سے زیادہ بھوٹنگ جو پڑتے ہیں وہ بھارت میں ہے کیونکہ بھارت کے جنسنگ چین کے بعد بھارتی انٹر ہوتے ہیں اسی لئے سب سے زیادہ آوادی یہی پر ہی دیکھے جاتے ہیں چین کے بعد اگلا کوششن کیوں اور چلتے ہیں اگلا کوششن دیکھیں گے یہاں پر سریر کی سب سے بڑی گرنتی کونسی ہے لار گرنتی ہے تھائرائیڈ ہے یکریت ہے یا ماس ہے کمنٹ باکس پر جلدی چھوڑیں اپنی بات کی کیا ہونے چاہیے جلدی سے کمنٹ باکس پر لکھ دیں سمیہ سمیہ دس سیکنڈ کا سمیہ 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 آپ کی سکین پر شٹارٹ ہو چکے ہیں کمنٹ چلیے ٹیم لینڈ بھی ختم ہو چکے ہیں اس کی صحیح انصر دیکھ لیتے ہیں اس کی صحیح انصر ہے یکریت یکریت کو کلک کیے ان کا جواب بلکل بھی صحیح ہے سارے چیز کو کمنٹ باکس پر جرور بتاتے چلے جو جو کمنٹ باکس آ رہے ہیں جو جو کوششن اگر آپ جانتے ہیں تو ایمانداری سے کمنٹ باکس پر بھرے کیونکہ وہاں پر کوئی آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے اپنے آپ میں ایمانداری پن ہونے چاہیے بھارتے جن سنگ استھاپنا کب ہوا تھا ستہ سپٹم 1925 کو 25 مارچ 1960 کو 21 سکٹور 1951 کو یا آنی کو کمنٹ باکس پر جرور بتائیں اس کی صحیح جواب کیا ہونے چاہیے 10 سیکنڈ کا سمیہ سیما آپ کے سکین پر دکھائے جا رہے جلدی سے جھوٹ جائیں کیونکہ جو سب نہیں جھوٹی ہیں ویڈیو پسند لگ رہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ سیر کرنا نہ بھولیں اس کی صحیح انصر 21 اکٹوور 1951 کو یعنی آپسن سی جو کیونکہ آپسن سی کو کلک کیا تھے ان کا جواب بلکل بھی صحیح ہے چلی اگلا کوشن چلتا اگلا کوشن آپ کیسی پھر آج چکے لکھے گئے بیسو میں سب سے بڑا مہا ساگر کونسا ہے بیسو میں سب سے بڑا مہا ساگر کونسا ہے اٹلانٹک مہا ساگر ہے پرشانت مہا ساگر ہے ہند مہا ساگر ہے یا دچھین دھرویہ مہا ساگر ہے سارے لوگ جوڑ جائیں کیونکہ اس کی صحیح انصر کیا ہونے چاہیے ٹائم لین آپ کی سکین پر شٹارٹ ہو چکے اس سے فرسیب دس سیکنڈ کا سمیشی مدی جاتی دس سیکنڈ کے بھیتر بھیتر آپ اس کی انصر کو کمنٹ باکس پر لکھ کے بتا دیں تو چلیے ٹائم لینڈ ختم ہو چکے اس کی صحیح انصر پرشانت مہا ساگر جو کیونکہ پرشانت مہا ساگر کو کلکھئے یعنی اپسس بی کو ان کا جواب بالکل بھی صحیح ہے آگے چلتے ہیں اگلا خوشن آپ کی اس کی پر آج چکے کیونکہ لکھے گئے اس میں سریر کا تاف کرم کہاں نینتریت ہوتا ہے سریر کا تاف کرم جو ہوتا ہے کہاں پر نینتریت ہوتا ہے اسپائل کارڈ پر یا سیری ویلم پر یا ہائپو تھیلے مس پر یا پیٹیوٹری پر سارے لوگ کمنٹ لکھیں جتنے بھی لوگ کمنٹ لکھنا چاہتے ہیں جلدی سے کمنٹ لکھیں دس سیکنڈ کا سمیشیما اسٹارٹ ہو چکے ہیں کمنٹ باکس پر اپنے بیچار کو جرور بیک کریں تو چلیے دوستو تو اس کے ٹائم لائن ختم ہو چکے ہیں اس کے صحیح انسر دیکھ لیتے ہیں اس کے صحیح انسر آپسن سی اہی پر ہی سب سے زیادہ تاف کرم جو ہوتا ہے temperature جو ہوتا ہے اہی پر ہی جو نینتریت ہوتے ہیں اگلا کوششن کیوں بڑھتے ہیں اگلا کوششن آپ کے اسکین پر آج چکے oxygen جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے what is the oxygen ایک وسا ہوتے ہیں ہیڈروکاربون سری carvohydrate انجم ہوتے یا ہارون ہوتے ہیں سارے لوگ جھوٹ جائیں candidate ویڈیو پسند لگتے ہیں like کریں comment box پر جروع بتا اس کی صحیح انسر کیا ہونا چاہیئے تو چلی یہ ٹائم لائن ختم ہو چکے ہیں اس کی صحیح انسر دیکھ لیتے ہیں اس کی صحیح انسر کیا ہوتے ہیں اس کی صحیح انسر کی چھناپ کرتے ہیں تو اس کی صحیح انسر oxygen ایک کیا ہے انجم کے روپ میں use کیے جاتے ہیں چلی اگلا کوششن چلتے ہیں اگلا کوششن آپ کے اس میں پر آ چکے لکھے گئے اس میں بیس کا سب سے لمبی ندی کونسی ہے نِل ندی ہے نرمدہ ندی گنگا ندی یا برہمپتر ندی سارے لوگ بتائیں اس کی بہت ایجی کوششن ہے بہت ہی آسان کوششن ہے یا آپ ان سب ہی کو ایکشن کو کرک کر لے رہے یعنی آپ کا تیاری بہت ہی جبرجست ہے اسی لئے دوستو comment box پر جروع بتائیے اس کی صحیح جواب کیا ہونے چاہیے اس کی صحیح انسار ہے نِل ندی جو سب سے جو بڑی ندی ہے وہ نیل ندی کے انترگت گونٹنگ کیا جاتے ہیں اگلا کوششن دیکھے گئے یوزنا آیوگ کا پرتی آستھاپنا کس سے ہوا ہے کیند آیوگ سے ہوا ہے مکھردی آیوگ سے نیتی آیوگ سے یا کوئی اور دوسرا سے comment box پر جروع بتائیں دوستو اس کی صحیح جواب کیا ہونے چاہیے timeline آپ کے اس کی پر start ہو چکے جیسے کہ آپ سبھی visit کر پا رہے ہیں timeline بھی ختم ہو چکے ہیں آئیے اس کی صحیح انسار کی چونام ہم لوگ کر لیتے ہیں اس کی صحیح انسار ہے آپ کا نیتی آیوگ یوزنا آیوگ کا جو پرتی آستھاپنا کیے تھے وہ جو کیے گئے تھے نیتی آیوگ کے انترگرہ کیے گئے تھے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن آپ کے اس کی پر آ چکے لکھے گئے وائی منڈل میں سمانیتہ CO2 پایا جاتا ہے 78% پایا جاتا ہے 21% 4% یا 0.03% پایا جاتا ہے comment box پر دوستو ضرور سے ضرور لکھیں اس کی صحیح جواب کیا ہونے چاہیے timeline آپ کے اس کی پر start ہو چکے صرف 10 second کا سمیسی میں آپ کو دی جائے گی اس سے زیادہ سمیسی میں آپ کے پاس نہیں دی جائے گی اس لئے comment box پر ضرور بتایا اس کی صحیح انصر کیا ہونے چاہیے آئیے اس کی صحیح انصر کی چون آپ کر لیتے ہیں timeline ختم ہو چکے اس کی صحیح انصر options D جو کہ options D کو کلک کیا ان کا جواب صحیح یدی آپ کو ہمارا ویڈیو ہمارا محنت پسند لگ رہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں share کرنا نہ بھولیں دوستو کے ساتھ تاکہ ان کا بھی تیاری جوجست ہو جائے اس کے ساتھ چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کے ساتھ ویل کا ایکن کو دبائیں اور سب سے پہلے ہمارا ویڈیو دیکھیں تو چلی دسک question کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہ انتظار کی گھڑیاں ہو چکی ختم کیونکہ آ چکے ہیں آپ کا انتیم question اور نیچے آپ دیکھیں کیا ہے سریر کا کونسا آنگ جو ہے آگ میں بھی نہیں جلتا ہے ناکھون کلھے کی ہڈی یا بال یا مستسک نیچے comment لکھیں جرور اس کی صحیح جواب کیا ہونے چاہے اس کے لئے 30 سیکنڈ کا سمیسی میں آپ کو دی جائے گی تاکہ آپ better سے better طریقہ سے سوچ سکیں اور comment box لکھ سکیں کہ سریر کا کونسا آنگ جو ہے آگ میں بھی نہیں جل پاتی ہے نیچے comment لکھیں جرور اس کی صحیح انصر کیا ہونے چاہیے چلیے ٹائم لینڈ ختم ہو چکے اب اس کی صحیح انصر دیکھ لیتے اس کی صحیح انصر ہے ناکھون ناکھون جو ہوتے ہیں وہ آگ میں بھی نہیں جل پاتے اس چیز کو آپ خاص کیا رہے ٹھیک ہے کیا ہوتے ناکھون آگے بڑھنے سے پہلے اس ناکھون کے بارے میں اور سوڑا سا ڈیٹیلز میں ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم آج کا سوال آپ کو پوچھنے والے تو چلیے اس کے بارے میں سمجھ دیں تو آگے ناکھون جو آگ میں کیوں نہیں جلتے سب سے ایمپورٹنٹ سب سے زیادہ خاص سوال کیونکہ یہاں پر جو ہے بتا دے کہ شریر کا ناکھون آگ جو ہے آگ میں نہیں جلتا ہے کیونکہ کیونکہ انہیں اسثیوں کے ساتھ ہی پویتر ندی میں فرواہویت کیا جاتا ہے ناکھون ایک کٹھوڑ پروٹین کروٹین کروٹین سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ناکھون کے سنبند میں ابھی بھی جو ہے پوری طرح سے یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے یہ پرمانت نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا مانا جاتا ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ ناکھون جو ہے اور بال دو ایسے چیزیں جو مریت کو سیکھاؤں سے مل کر بنتے ہیں ٹھیک ہے کس کو سیکھا سیکنیڈٹ مریت کو سیکھاؤں سے مل کر بنتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان کی مرتیو کے بعد بھی کیا ہوتے بڑھتے رہتے بڑھتے رہتے بڑھتے جو انسان مر بھی جاتے پھر بھی ناکھون جو ہوتا ہے ناکھون اور بال جو ہے جو اس کا ہوتے رہتے اس کی کوئی مطلب اسٹوپس نہیں ہوتے ہیں اسی لئے اس چیز کو خاص کیا رہے ہیں اسی لئے اس کو ناکھون کو رکھے گئے ہیں کہ آگ میں نہیں جلتے تو اس کا صحیح انصر ہوں گے ناکھون کبھی کبھی یہ سٹیپ کا question جو بہت زیادہ ایک دامنے سے پوچھنے کے لئے ملتے ہیں تو آپ یاد جرور رکھیں آج کا سوال آپ کو comment box پر ضرور سے ضرور بتانے تو آج کا سوال کا جواب comment box پر ضرور لکھیں لوگ سبا کا امیدوار ہونے کے لئے عمر کیا ہے کم سے کم عمر کیا ہونے چاہیے پچیس سال کے ہونے چاہیے تیس سال کے ہونے چاہیے پیتیس سال کے ہونے چاہیے دوستو comment box پر اس کی ضرور بتائیں اور ہمیں آپ سبی کا comment box پر کافی ضرور سے انتظار رہیں گے اس لئے comment box پر ضرور لکھیں اس کے ساتھ ویڈیو پسند لگئے تو لائک ضرور کریں دوستو کے ساتھ شیئر کرنا کبھی بھی نہ بولیں چینل پر نئے تو سسکرائب کریں جوڑ جائیں تاکہ جب بھی ہم کبھی بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ اس کو دیکھ پائیں تو پھر بلتے کوئی ایک نئے ویڈیو کا ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے بھوڑ بھوڑ دیننے والد شکریہ